اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ازا چاہیوڑا ملین ایرو بارہ ہائیلی پروفٹبل بزنس آئیڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں اور ان کی لسٹ میں نے صرف محدود رکھی ہے بارہ تک بردیس is not the end یہ ہائیلی پروفٹبل سلین کیونکہ انٹری رگارڈلس کتنے کی ہوتی ہے مارجن آپ کا ہمیشہ ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے سب سے پہلا آئیڈیا ہے پارکنگ سپیسز آپ نے ایک پلاؤٹ شاید آپ کے پاس ویسے ہی ہو آپ کے ہاندان میں ہو جو کسی مشہور جگہ کے قریب ہے کسی بیزی ایریہ کے قریب ہے اس پلاؤٹ کو آپ نے کار پارکنگ والی جگہ بنا دنی ہے اگر ویسے نہیں کر سکتے تو اس پر کم از کم بل بورڈ لگا دیں تاکہ وہ آپ کو ایک آمدنی کا ذریعہ اقلی بن جائے دوسرا ایڈیا ہے مرگیاں یا چھوٹا لائف سٹاک مرگیاں آر ویری ہائیلی پروفٹبل یا چھوٹا لائف سٹاک ہوگا مچھلیاں ہر گوش تیسری چیز ہے ڈراؤپ شپنگ آپ کی اس میں انویسمنٹ ہی نہیں ہوتی مارجن کھلا ہوتا ہے از لانگ از مارکٹ وہ پرادکٹ اس کی مارکٹنگ آپ کر سکتے ہیں تو مارجن ہی مارجن ہے چوتھی چیز ہے سرویسز اب سرویسز کون سے ہو سکتے ہیں آپ دردی کا کام کر دیں آپ نئی کا کام شروع کر دیں آپ پرنٹنگ کا کام کر دیں آپ فٹنس ٹرینر بن جائیں سرویسز دینی ہے باقی سارا کیا مارجن ہی مارجن ہے پانچوی چیز ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ اب ڈیجیٹل پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں ایک بار جو چیز بنائی جائے اور بار بار بکیں اس میں ٹیمپلٹس ہو سکتی ہیں آن لائن کورس ہو سکتی ہیں ای بوکس ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ چھتی چیز خود کو سیلیبٹی بنا دو آن لائن انفلونسر بنا دو ایک آڈینس تیار کرو جس کو بعد میں آپ مانٹرائز کر سکتے ہو اشتہار اپنی جگہ ان کو آپ پروڈکٹس بیٹھ سکتے ہو you can حمزہ بٹی کی پھر سے دوسری بار مثال دینے والوں بڑا کلیور بند ہے ما شاء اللہ کیا بن گیا ہے فوڈ کرٹک بن گیا اکیلا کیمرے کے ذریعے اپنا پورے کا پورے بزنس وہ چلا سکتا ہے بھائی پورے پورے ریسٹورٹ کی تقدیر بدل سکتا ہے اس نے کیا کیا اپنے آپ کو برینڈ تو بنائی ہے لیکن بزنس بنا دیا ویری منیمال انٹری ایک فون جو سب کی جیب میں you're probably watching this video on a phone اسی کے ذریعے اپنا آپ کو اپنا یار ایک ڈیجیٹل آڈینس بناو بہت سارے پلیٹفورم ہمارے پاس ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے فیس بک ہے کسی ایک پہ چھا جاؤ سمجھو کہ آپ کا بزنس تیار ہو گیا ساتھوی چیز آپ منی فیکٹریز لگاؤ منی فیکٹریز پاکستان میں right now is the best time to start because ان کی تقریبا پرائس آپ خود تیون کرتے ہو ایمپورٹ پہ ویسے بھی ڈیروسی ٹیکس وغیرہ لگاؤ ہے ڈیوٹیز لگیوئی ہیں and the country is encouraging اندر کے پرادکس بنانا so منی فیکٹریز خود کی بناو اٹھوی چیز اگر منی فیکٹریز لگانی ہے تو پھر منی فوڈ کی بزنسز بھی آپ کو شروع کرنے پڑ گئے جس میں کہاں آپ کو میں نے خالیاں میں شید کا بزنس لکھایا چار سو کے قریب آپ کا کلو کا پیک تیار ہو جاتا ہے اور ہزار پلس کا وہ لازمان بک جائے گا ہائی مارجن چیز خراب نہیں ہوتی اچار ڈالنا شروع کر دو مولی گاجر ملچوں امبیو کچھی لیمو جس کا بھی سو روپے میں تیار ہو جاتا ہے چار سو بکتا ہے شربت بندہ پیہ کر سکتا ہے سال و سال وہ پڑے رہتے ہیں خراب نہیں ہوتے وغیرہ نوی چیز جوتے یا کپڑے بیچنا ان میں سا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے بچے کا کپڑا وہ بھی ہزار پیہ چورہ بکرا ہوتا ہے پندہ سو کا بارہ سو کا بکرا ہوتا ہے بچوں کے حاصل مل جاتا ہے بڑے بھی مل جاتے اگر آپ کے پاس سپورٹ تغری ہے کسی پارک میں جگہ مل جاتی ہے تو ایمان سے پیچاس پیچاس روپیہ چارج کر سکتے سو سو روپیہ بھی چارج کر سکتے ایک ایک جولہ لینے کا اور آخری دو جو آئیڈیاز ہیں وہ یہ ہیں کہ کار واشنگ یا کار ڈیٹیلنگ کھول لیں لیبر ہی چل رہی اس میں منمل سیٹ اپ ہے تھکے بھی دیا جا سکتا ہے زیادہ سروس ہی ہوتی ہے وہ مارجن آپ کو دے سکتا ہے کسی بھی بزنس میں آپ میڈل من بن جائیں تھکے دار بن جائیں دیجٹل ہو یا اصلی والا ریال ایجنٹ بن جاؤ پروپٹیاں کسی اور کی لیکن مارجن آپ کھا رہے ہیں اصلی والا تھکے دار بن جاؤ پیسہ کوئی اور لگا رہا رہا ہے آپ کو پیسے دینا دینا یا اپنا دیجٹل کرنا تو کسی چیز کی ایجنسی کھول یعنی سوشل میڈیا مینجر میں آپ نے بس اس کو مشہور کرنا ہے دکٹر صاحب کی پانچ سو سات سو فیس کلیکٹ کی جا ریسی پر دی انڈ ایجن ایجن بانٹ رہے ہیں تو کم حرچہ مارجن اور نقصان ہونے کی چانسز بہت کم ہیں بکر یا پروگر آپ پاس ہوتی نہیں یا خراب ہونے نہیں ہوتی اللہ بیس ملین ایرو ای ہوپ میں نے آپ کے دماغ میں باتی جگہ دی ہے باقی کون سا اڈیا آپ کو استعمال کرنا ہے وہ آپ پہ ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جاؤ میرے بابر شیر ملین ایرو چھا جائے